شدید بارشوں کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت سندھ کی جانب سے شاید خان تھیم کو سانگڑ کا فوکل پرسن مقرر کیا گیا جنہوں نے زلہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں نیوز باکس کے نمائندہ اشفاق سولیری سے اس وقت سانگڑ کے اندر بارش کی صورتحال کی مدنظر رکھتے ہوئے صبح حکومت کے جانب سے شاید خان تھیم جو ایم پی ہیں ان کے والے جو تھے دوہزار یارہ کے اندر فوکل پرسن تھے اسی سلاب کے اندر اور اب ان کے جو فرزن دے شاید علی خان ان کو جو فوکل پرسن بنایا ہے سانگڑ کی بارش کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر سانگڑ ڈاکٹر امران حسن خواجہ کے حداد پر تمام جہاں کے جو ٹران کمیٹیز اور دیگر جو عملہ ہیں ان کو ہما ورکت جہاں پر مطاعت کر دیا گیا ہے لیکن آج جو نیا جو واقعہ رونما ہوا وہ روڑی کنال کا ہوا ہے جہاں پر شگاپ پڑا ہے اس کے حوالے سے کیانا اپسانات ہوئے ہیں بات کر لیتا ہے ڈیپٹی کمیشنر سانگڑ اور انشاءاللہ ڈیسی صاحب نے بڑے اچھے حکامت لیے وہاں پر وہاں پر ایڈیگیشن کے لوگ بھی آگئے سارے آگئے اور مشینری بھی آگئی جو لوگ جو یہ شگاپ بند کرنے والے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ بھی آگئے ہیں تو آج رات تک صبح تک شگاپ یہ بھر جائے گا اور اس کے بعد جو سچویشنوں کی اس کو فیصل کریں اس وقت آپ فوکل پرسنے پورے زلے کے محاضی کو دیکھ لیا جائے دوہ دار جاران کی صلاح بھی آپ کے سامنے اس کے پرانہ بھی آپ کے سامنے باعث میں جو آیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے مقصانات بھی آپ کے سامنے کس طرح سے اس کو سارے منجھ کریں گے لبکہ آپ کے والد صاحب کی جانب سے جو فوکل پرسن بنے تھے اس وقت میں تو ساٹھ چالیس کا ریشو تھا کمبائنڈ تھے ہمیں اس کا ہمیں فیس کرنا ہے کیونکہ پیپلز پارڈی گورنمنٹ ہے ہر زلے میں فوکل پرسن بنائے ہوئے ہیں ہماری مشنری ہمارے ساتھ ہے ڈپٹی کمیشنر ہیں اسیسٹر کمیشنر سے ہیں پپلک ہلتھ کاملہ آئے ہمارے چیر بن ساہبان دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے کل ہم نے میٹنگ کی تھی وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا سارے ہی آئے تھے سٹیکولڈرز اور یہاں پہ جو بھی یہ سیلا بھی اگر سیچویشن ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اگرہ ہوتی ہے تو اس کو فیس کریں گے اور اس کو جو بھی لوگوں کو تکلیف ہوگی اس میں سے تکلیف میں سے نکال کے اور ان کو جو بھی چیزیں چاہیے یا جو بھی ان کو ہم دے سکتے ہیں وہ کر کے ہمیں فوری جو امداد آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسی صاحب نے اس پہ ادنے کمارکل کر دیا تھا فوری امداد تو ابھی آئی نہیں ہے آ جائے گی اگر ضرورت پڑے گی تو کوئی ہمارے سی ایم صاحب ساری چیز مانیٹر کر رہے ہیں وہ ہمیں اس پہ زوم پہ بھی میٹنگز ہماری ہوں گی ابھی سی ایم صاحب کے ساتھ تو جو اگر ایسی کوئی سیچویشنلٹی جو کہ ابھی تک نہیں ہے ہوگی تو اس کو کر لیں گے ایم صاحب نے تو سولر سسٹم پہ بھی اعتراض کر دیا تھا سولر سسٹم کیونکہ آج دیکھیں دھوپ نکلی ہے تو دھو ترین دن سے دھوپ نہیں دی اس وجہ سے ہوتا ہے جی اس وقت جو ہے سانگڑ کے حالات بہتر ہیں ڈپٹی کمیشنل سانگڑ کے سربراہی میں اس وقت جو ہے ٹیم بہتر جہاں پہ کام کر رہی کہنا کہ کسی بھی طرح کے اگر جہاں پہ کوئی ایسی سوٹی حال ہوتے تو ڈپٹی کمیشنل کے سربراہی کے اندر عوام کو بہتر سے بہتر ربزید دیا جائے گا ڈپٹی کمیشنل کی اس وقت جو ہے